ہی خزان کے بعد جو بہار آتی ہے وہ اسی خاتون کی مرہون منت ہے اسلحان جب امیر سادتین کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہے تو اس موقع پر ارترل اسلحان اور ترگت کی باہمی رضا مندی سے دونوں کا رشتہ ٹیہ کر دیتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے نام سے منصوب ہو جاتے ہیں تو ترگت کی احساسِ ذمہ داری اور خلوص سے ہیلو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکراب کیجئے اور ہماری چینل کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے جسے آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن جلدی سے آ جائیں گے اور یہ ویڈیو اردو گھر سے بنائی ہوئی ہے تو میں نے مطلب دیکھا دی کون کونسی لڑکیوں سے مری کرنا چاہتی ہے یہ وومنز ترگوت سے تو بہت دل ایکسائٹڈ ہے ہوں یہ ویڈیو تکنی کے لیے یا میں بہت دل ایکسائٹڈ ہوں اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ ایسی کونسی وومنز ہیں جو ترگوت کو مری کرنا چاہتی ہے اور میرا بہت من تھا ایسا بہت ہم دونوں کا کیم اس پر کرے ریاکشن تو آج ہم آپ کے لیے نہیں لے کیا ہیں یایس تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں دیکھا حصار ہے آپ کب کس وقت اس تائرے کے اندر قدم رکھتیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا جن لوگوں کی زندگی پہاتری اور انصاف کے مصبوط ستونوں پر تھڑی ہو ان سے محبت ہونے میں کہاں دیر لگتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم چار ایسی خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے درگت پر اپنا دل ہارا لیکن اس سے پہلے آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ ہماری ارترل غازی کی تمام ویڈیوز ڈراما میں دکھائے جانے والے کتاروں اور واقعات سے متعلق ہوتی ہیں لہٰذا ان ویڈیوز کو ڈراما کے پس منظر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے تاریخی حقائق کے لیے ہم مستقبل قریب میں ایک الگ سلسلہ شروع کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ جاؤن محبت کرنے کا انداز ہر انسان کی فطرت کے مطابق ایک انفرادیت رکھتا ہے کچھ ایسی ہی خاموش محبت تھی ایزا دورا کی جو اپنے چچا پیٹریجو کی قیر میں ترگت پر ہونے والے تشدد کو دیکھتی اور دل ہی دل میں جہاں اس ظلم کو دیکھ کر افسردہ ہوتی وہی ترگت کی بہادری اور صبر سے بھی متاثر ہوتی اگرچہ بظاہر ایزا دورا کی جانب سے ترگت کے لیے محبت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا لیکن محبت کی خاموش زبان سمجھنے والے اور دلوں میں پیدا ہونے والی بے قراری کو محسوس کرنے والے یہ جان سکتے ہیں کہ ایزا دورا اس بہادر پر اپنا دل ہاتھ چکی تھی برائی کے گھر میں پلی یہ پھول سیرت خاتون اپنے چچا کی صفاقیت کی نظر ہو گئی لیکن دیکھنے والوں پر ایک ایسا تاثر چھوڑ گئی جس کا نقش مدتوں قائم رہے گا نمبر تین ماریا کہتے ہیں کبھی کبار شر سے بھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے اور کچھ ایسا ہی تفاق ہوتا ہے ہانلی بزار کے مالک سیمون کی بہن ماریا کے ساتھ جو ترگت کو انتہائی زخمی حالت میں دیکھ کر ہانلی بزار لے آتی ہے اور ترگت کا علاج کرتی ہے ارتوران رفتہ رفتہ ماریا کا دل ترگت کا اسیر ہونے لگتا ہے اور ترگت بھی چونکہ سلیبی جاسوس سیمون کی اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ بھی ارتورل سے بزاریت کا اظہار کرتے ہوئے سیمون کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ماریا اس دوران رفتہ رفتہ ترگت کے قریب آنے لگتی ہے لیکن ترگت اس خاتون سے مناسب فاصلہ قائم رکھتے ہیں ماریا کا مقصد ظاہری طور پر تو ترگت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ دل ہی دل میں ترگت کو پسند کرنے لگ گئی تھی جب ماریا کو علم ہوتا ہے کہ ترگت نے انہیں دھوکا دیا تو وہ ترگت کے لیے خطرناک زہر والا ایک خنجر تیار کر کے ترگت پر حملہ کرنے جاتی ہے لیکن اس زہر کا شکار خود ہی ہو جاتی ہے ماریا کی زہریلی محبت کا انجام ایک زہر پر ہی ہوتا ہے اور یہ باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے نمبر دو اسلحان خاتون ترگت کی زندگی میں ایک طویل خزان کے بعد جو بہار آتی ہے وہ اسی خاتون کی مرہون منت ہے اسلحان جب امیر سادتین کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہے تو اس موقع پر ارترل اسلحان اور ترگت کی باہمی رضا مندی سے دونوں کا رشتہ ٹیہ کر دیتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے نام سے منصوب ہو جاتے ہیں تو ترگت کی احساس سے ذمہ داری اور خلوص سے متاثر ہو کر اسلحان خاتون رفتہ رفتہ ترگت سے محبت کرنے لگ جاتی ہے لیکن امیر سادتین اپنی سابقہ منگیتر سے انتقام لینے کے لیے پل پل ان دونوں کے لیے تکلیف پہنچانے کا نت سے نیا طریقہ تلاش کرتا رہتا ہے شادی کے بعد اسلحان اور ترگت کو زہر بھی دیتا ہے جس سے یہ دونوں بہادر اللہ کے خاص فضل سے محفوظ رہتے ہیں جبکہ آنے والے وقت میں بھی اپنے وسیع اثر و رسول کا استعمال کرتے ہوئے ترگت کی جان کے در پر رہتا ہے اسلحان اپنے شہر کی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور امیر سادتین کے پیچھے جا کر اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس غدار کے ہاتھوں کے بہادر خاتون جامع شہادت نوش کر لیتی ہے ترگت اپنی جانسار بیوی کو کھو دینے پر گہرے رنج و غم کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ایک آئیکس محبت آزمائشوں کی سیٹ سے سجی ایک صبر آزماء کیفیت کا نام ہے اور یہ ہمیں ترگت پر دل ہارنے والی اس خاتون کی زندگی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے آئیکس اور ترگت دونوں ایک دوسرے سے بے پراہ محبت کرتے تھے لیکن دونوں کو اپنی شادی کے لیے انتظار کی ایک طویل عذیت سے گزرنا پڑتا ہے اسی دوران جب ترگت سلیبیوں کی قید میں آ جاتے ہیں تو آئیکس کی محبت مزید امتحانات کی زد میں آ جاتی ہے اس قید یقینی کیفیت کے ساتھ اپنے محبوب کا انتظار کرنا کہ خدا جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں اور لوٹ کر آئے گا بھی یا نہیں کس قدر مشکل عمر ہے اس کا اندازہ ہمیں پل پل جیتی اور پل پل مٹی آئیکس کو دیکھ کر ہوتا ہے لیکن جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہے اور ہر خزان کے بعد پہار آخر ترگت بھی اس شیطانی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے یہ دونوں کی محبت کی میراج تھی دونوں کی خوشی کا عروج دونوں کی صبر کا عجل لیکن بسل کا یہ لمحہ صدیوں کی یادوں کا پیش خیمہ بن کر خائب ہو جاتا ہے اور ہجرت کے دوران آئیکس بنگولوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہے لیکن یہ شہادت محبت کی ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہے جس کا نقش ہمیشہ کے لیے ترگت کی آنکھوں میں آویزہ ہو جاتا ہے اور جس کی پاسکشت ترگت کے دل میں پل پل گونجتی رہتی ہے تو یہ تھا ہماری ایکشن بہت ہی اچھا ویڈیو تو ہمیں بہت پسند آیا مطلب ہم کو سبھی کوئی نہیں پتا تھا کہ کونسی کونسی وومنز ترگت سے شادی کرنا چاہتی ہے میری کرنا چاہتی ہے تو ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا ہم نے آج ہی بھی ویڈیو دیکھیں بہت ہم کو نوریج میلے کہ کونسی وومنز ہمیں پتا چلا کونسی وومنز انہیں میری کرنا چاہتی تھی اور ہم نے دکھا ہمیں وومنز انہیں بہت زیادہ پیار کرتی تھی انہیں بہت زیادہ اور کافی اموشنل سینز بھی دکھائے گئی تو ہم نے بہت زیادہ پسند یہ ویڈیو بہت اچھی تھی یہ وردوگر چینل سے بنای گئی تھی کینڈلی پلیز آپ انہیں چینل کو سبسکرائب کیجی بہت ہی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور ویڈیوز اگر آپ کو دیکھیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم آپ کو جو پسند ہوگی ضرور ریاست کریں گے اور آپ کی خواہش آپ کی منوکامنے ضرور ہم پوری کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو لائک شیئرن سبسکرائب کو ضرور پریس کر دیجئے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے لیے ٹیسٹ فیڈیو نٹیفیکیشن جلدی سے آ جائیں گے اور ہماری پوری کوشش جاری آپ ہمارے ویڈیوز دیکھ کر زیادہ سے زیادہ انٹیٹین ہوں تو ملتے اگلے ویڈیو میں بائی